الحمدللہ رب العلمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشید والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کر پڑے ہیں صلاة والسلام علیك یا رسول اللہ علی لکھ و صحابک یا حبیب اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خصائص یعنی حضور کی خاصیتیں وہ سماعت فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا جیسا کہ حدود شریف میں کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبوت سے سرفراز ہو چکا تھا یعنی حضور جب آدم علیہ السلام ابھی آپ کا پتلہ بنا بھی نہیں اس وقت جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بھی ہو چکی اور آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا گیا یعنی پیدائش میں آپ سب سے اول ہیں آپ خاتم النبیین ہیں جو بھی یہ کہے اور نبی آئے گا یا آئے گا بھی تو حضور کے نبوت پاکی رہ گی وہ حضور کے سائے میں نبوت کا دعویٰ کرے گا ایسا بھی ہے قاسم نانو تمہیں لکھا ہے دیوبند کے بنانے والے نے تو یہ سب کفری باتیں ہیں کوئی نبی نہیں آسکتا کسی طریقے کا نبی نہیں آسکتا کسی طریقے کی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو دعویٰ کرے سیدھا کافر ہے حضور کے بعد کوئی نبی آئی نہیں سکتا کسی بھی طریقے کا نہیں آسکتا تمام مخلوق آپ کے لئے پیدا ہوئی آپ کا مقدس نام اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا ہے تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی بشارت دی گئی ہے آپ کی ولادت کے وقت تمام بت آندھے مو گر پڑے آپ ہی کا شک کے صدر ہوا آپ کو میراج کا شرف عطا کیا دیا آپ کی سواری کے لئے بھراق پیدا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازم ہونے والے کتاب تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی ہے یعنی قرآن پاک میں کوئی تبدیلی کوئی احترحر پھر نہیں کیا جا سکتا اور قیامت تک کے لئے ہمیشہ ایک کتاب باقی رہی گی اس کے ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی آپ کو آیت القرصی عطا کی گئی اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی آپ کو تمام دنیا کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی یہ حدیث پاک میں موجود ہے آپ سن چکے ہیں آپ کو جوامعالقلم کا موجزہ عطا کیا گئی یہ تو ایسا موجزہ ہے یہ کہ حضور کی حدیث جو اس موضوع پر ہیں چھوٹی سی بات میں جیسے کوزے میں دریاں سمندر سمیٹ لیا اس طریقے کی باتیں کہ چھوٹی سا جملہ اشارت فرما دیں سرکار اس میں اتنی حکمتیں اتنی اسرار کی باتیں ہیں اس پر بھی باقی باپ باندھے گئے ہیں آپ کی رسالت عام ہے سب کے لیے تمام انبیاء جو تھے ان کو مخصوص قوموں پر بھیجا جاتا تھا پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا دیا ہے انسانوں کے لیے نبیوں کے لیے اور ساری قائنات کے لیے حضور نبی ہیں اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تصدق کے لیے شق القمر ہوا چاند ٹکڑے ہوئے آپ کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا تمام روئے زمین اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسجد اور پاکی کی حاصل کرنے کی جگہ بنا دی جیسے انبیاء علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ نشان بنا دیتے تھے وہ وہیں پر جا کر لوگوں کو یہ بدفت کرنی ہوتی تھی لیکن ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی جہاں چاہے پاک جگہ پر نماز پڑھ لیں اور پاک مٹی سے تیمم کرسک کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہمارے لیے حلال کیا گیا آپ کے موجزات قیامت تک باقی رہیں گے کچھ موجزات ایسے ہیں جیسے قرآن پاک یہ بھی قیامت تک رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ وآلہ نے کتابوں میں جو ان کے پر کتابیں نازل ہوئی ان کو دوسرے انبیاء کو نام لے کر فقرہ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام کی جگہ القابہ سے قرآن پاک میں یاد کیا گیا ہے یا محمد کہہ کر قرآن پاک میں حضور کو پکارا نہیں گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے القابہ تھے یا ایوہ المزملو یاسین یا ایوہ المددسر اس طرح سے القابہ تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب اللہ کے معزز لقب سے سر بلند فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت آپ کی حیات آپ کے شہر آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے قرآن پاک میں صورتیں موجود ہیں لا اقسی مبیہ حضور کے شہر کی قسم ہے اس طریقے سے حضور کے اوصاف کی حضور کی کئی چیزوں کی قسم قرآن پاک میں موجود ہے کتنا بڑا شرف ہے آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں آپ سے بڑا کوئی نہیں بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار میں اقرم آپ اللہ کے دربار میں اقرم الخلق ہیں تمام دنیا سے بزرگ ترین آپ ہیں قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے بارے میں منکر و نکیر سوال کریں گے سبحان اللہ یہ بھی ایک آپ کی خصائص میں سے ہے کہ اللہ اور دن کا ہی سوال نہیں ہوگا بلکہ حضور کا بھی سوال ہوگا یہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا ہے ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا ہے کہ بحالت نماز السلام علیکہ ایہا نبی کہہ کر آپ کو سلام کریں میں شکر کسی بغیر نمازی نہیں ہوگی تشہد کے بغیر اگر کسی نمازی کو نماز کی حالت میں حضور پکارے تو وہ نماز چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر دوڑ پڑے اور اس پر واجب ہے ایسا کرنے سے اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی یہ پرانے پاک کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی شریعت کا مختار بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر جس کے لئے جو چاہے حلال فرما دے اور جس کے لئے جو چاہے حرام فرما دے اس کی مثالیں بھی آپ پیچھے سن چکے ہیں سورہ کا کنگن پہننا حضرت علی کے لئے حضرت فاطمہ کی حیات میں کوئی اور نکاح کرنا یہ حضور نے حرام فرما دیا جو حلال ہے اس کو حرام کر دیا جو حرام ہے اس کو حلال کر دیا تو بہت سی باتیں ایسی ہیں اس کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہوئے ہیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں اسے ایک باغ ہے یہ خود حصور نے ارشاد فرمائے جسے آج بھی وہاں پر مدینہ منورہ میں ایک ہری لائٹ میں تو نصیب نہیں ہوا ہے یہ جو گئے ہیں بتاتے ہیں کہ ایک لائٹ ہوگا رہا ہے جسے کچھ ہری پٹی وہاں بنی ہوئے جنت ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں وہاں پر اتنا حصہ ہے وہ قسم کھا کر آدمی گھر کہے کہ میں جنت میں کھڑا ہوں تو سچ کہہ رہا ہے کہ وہ حصہ حضور نے فرمایا جنت کا حصہ ہے جب قیامت کا سور پھوکا جائے گا تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے یہ کیا ہے مقام محمود قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوں گے اور ساری دنیا سارا عالم قیامت تک یعنی جتنے جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سب کے سب کھڑے ہو کر آپ کی تعریف کریں گے یہ مقام محمود اب سوچی کیا میرے خرکار کا مقام ہوگا سبحان اللہ آپ کو شفاعتِ قبرہ کے عزاز سے نوازہ گئے کیسے بھی سخترین گناہگار ہوں گے وہ بھی حضور کی ایمان والے ہوں گے تو حضور کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کرے گا بخشش فرمائے گا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سزا ضرور ملے گی مکمل سزا تو یعنی مؤمنوں پر نہیں ہوگی پر وہ کچھ ذرا سے ایک پلکلی بھی جہنم میں جانا وہ اللہ آمان میں رکھے بچا کر رکھے ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے عمال کریں ایسے کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تفیل میں ہماری مغفر فرما دی یہ نہ ہو کہ ہم حضور کی شفاعت کے برو سے پر پڑھیں کہ سرکار تو بچا ہی لیں گے عمل کرنے کیا یہ تو پھر گیا پھر وہ تکلیف ہونے والی بات ہے ایسے کام نہیں کرنا ہے حضور نے اتنے احسانات کیے کہ ہم مر کر بھی ان کے احسانات کو اتار نہیں سکتے تو کم سے کم ایسے کام کیجئے جس کی انہوں نے تعلیم دی ہے کل قیامت پہ جب سامنا ہو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو دو سرکار محبت سے دیکھیں یہ نہ ہو کہ سرکار ہمیں بخشوانے کیلئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں ہمارے لئے سفارشیں کریں گناہ کے پتلے ہیں گناہ ضرور ہوگا ہوتا رہتا ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس پر توبہ کرتے رہیں اور سرکار کی شافات پر بھروسہ رکھیں لیکن عمل کرنا نمازیں نہیں پڑھنا ہو حضور کی شافات پر بیٹھے رہنا تو یہ غلط بات ہے یہ صحیح نہیں ہے دونوں طرف رکھنا ہے امید بھی رکھنی ہے خوف بھی رکھنا ہے تب جا کر کے ہمارا معاملہ بیچ سے چلتا رہتا ہے برابر چلتا رہتا اللہ ویسا رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو قیامت کے دن لیواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا سارے آپ کی تعریف کریں گے سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے سبحان اللہ حضور سے پہلے کوئی نہیں جائے گا یہاں تک بھی آئے کہ سب سے پہلے حضور بھی جائیں گے اور سب سے تمام نبیوں کی امتوں سے پہلے حضور کی امت جنت میں داخل ہوگی سبحان اللہ آپ کو حوز کوسر عطا کیا گیا یہ تو سب کو پتا ہے حوز کوسر کا ایک جام جو پی لے گا قیامت کے دن حضور جس کو پلا دیں گے اب وہ اسے کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں اب جنت میں جو رہیں گے وہ اپنے ایسے لذت وغیرہ کے لئے شربت اور ساری چیزیں ہوں گی باقی پیاس کبھی جو ایک بار جام کوسر پی لے گا پیاس نہیں لگے گی زندگی بن نہیں لگے گی قیامت کے دن ہر شخص کا نصب کٹ جائے گا جو بھی کیسا بھی رہے سب کی نصب کا تعلق ہو جائیں کٹ جائیں گے منقطع ہو جائیں گے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب اور تعلق منقطع نہیں ہوگا آپ کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں آئے سبحان اللہ یہ بھی میرے پیارے آقا کا یہ جہاں سے یہ آپ کی خاصیت ہے کہ اور انبیاء کے پاس جبریل علیہ السلام آئے پر حضور کے پاس اسرافیل علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں آپ کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے عامال عامال صالحہ جو نیک عامال ہوں گے وہ بھی برباد کر دیے جائیں حضور کی شاہ آن میں حضور کے دربار میں اگر آواز بھی اوچی کی بلند کی بے عدبی کی ذرا سی بھی بات نکلی ختم اور یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا قرآن کے آیت اس طریقے سے بھی کہ عامال برباد کر دوں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا آدمی سوچتا رہے گا میں بہت عامال کر رہا ہوں بہت نیکیہ کر رہا ہوں بہت نمازیں پڑھ رہا ہوں وہ سب برباد ہوتے جائیں گے اگر حضور کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی حضور سے اللہ سے معافی نہیں مانگی حضور کی بے عدبی سے گستاخی سے معافی نہیں مانگی سارے عامال برباد اب سوچی آواز بلند کرنے کا یہ حال ہے تو جو حضور کی شان میں بے عدبیاں کرتے ہیں اور بکواس بکتے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے کسی طریقے سے ان کے عامال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہی نہیں ان کا تو ایمان چلا جائے جو حضور کی بے عدبی کریں اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھیں آمین بیچائیں نبی علمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کے حجری کے باہر سے پکارنا حرام قرار دیا گیا ہے یہ بھی آپ پیچھے سن چکے ہیں آپ کی ادناسی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے آپ کو تمام امیع علیہ مصفلام سے زیادہ موجزات عطا کیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یہاں پر جو ہے یہ تمام جو خاصائص اس کتاب میں لکھے ہیں آپ کے وہ یہاں پر ختم ہوئے ہیں اس کے بعد امت جو حضور نے اتنے سارے جو کچھ کیا ہو تو ہم گین ہی نہیں سکتے اور جو کچھ بھی سرکار نے ہم پر کرم فرمایا ہے جو کچھ ہمارے لئے محبتوں کا اظہار فرمایا ہمارے لئے دعائیں کی ہمیں ایمان عطا فرمایا تو اس کے بعد امت پر کیا حق بنتا ہے کہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے تو وہ اس کا مختصر بیان یہاں پر ہوگا آٹھ حقوق بتائے ہیں انہوں نے علماء عبد المصطفی آدمی صاحب نے شیفہ شریف جو کتاب ہے بڑی ہی مشہور ہے اس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے اس کی حوالے سے یہاں پر لکھا ہے تو سب سے پہلا حق جو ہے حضور پر ایمان لانا دوسرا حضور کی سنتوں کی اتباع کرنا تسرا حضور کی اطاعت کرنا چوتہ حضور سے محبت رکھنا محبت کے بغیر تو کچھ نہیں پانچوہ حضور کی تعظیم کرنا چھتا ہمیشہ حضور کی تعریف کرتے رہنا ساتوہ درود پاک کسرت سے پڑنا اور آٹھو آکے حضور کی قبر انور کی زیارت کرنا یہ حقوق جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ مختصر طور پر اگلے آوڈیو میں سماعت کریں گے اللہ تبارک وطالعہ جس طریقے سے یہاں پر ایک سو چالیس آوڈیو ہو گیا ہمارے الحمدللہ اللہ ہم پروردگار قبول فرمائے مکمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے آمن بجاہ النبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ المبین